ڈاکٹر بجے سکوانی جی پہلے ہی چلنا مشکل تھا اندھیارے میں تم نے اور گھماو لا دیا گلیارے میں ہوگا ایک تمہارا ان کے لاکھ لاکھ چہرے ان کو کیا ناممکن یہ تو جادو گھر ٹھہرے ڈاکٹر سکوانی جی کہ میں سواگت کرتا ہوں اور قویتہ پارٹ کے لیے انہیں سادر آمن کرتا ہوں بہت شکریہ سلیم صاحب شروعات کر رہا ہوں ماں کو سمرپت کچھ پنگتیاں پرستط کر رہا ہوں ہماری زندگی میں سب سے اہم سکشیت جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے ماں کے لیے چند بکتیاں پڑھتا ہوں کہ تپتی دپہری میں ہوا کون دیتا تپتی دپہری میں ہوا کون دیتا رات رات بھر جاگ کر دوا کون دیتا تپتی دپہری میں ہوا کون دیتا رات رات بھر جاگ کر دوا کون دیتا اگر ماں نہ ہوتی اس دنیا میں اگر ماں نہ ہوتی اس دنیا میں ہجار برس جینے کی دوا کون دیتا تپتی دپہری میں ہوا کون دیتا رات رات بھر جاگ کر دوا کون دیتا اگر ماں نہ ہوتی اس دنیا میں ہجار برس جینے کی دوا کون دیتا کون ہمیں ہر گم سے دور رکھتا کون ہمیں ہر گم سے دور رکھتا ہر خوشی کو ہمارا پتا کون دیتا ہر خوشی کو ہمارا پتا کون دیتا کون ہر بات پہ ہماری پیروی کرتا کون ہر بات پہ ہماری پیروی کرتا ہر بار ہمارے حق میں فیصلہ کون دیتا ہر بار ہمارے حق میں فیصلہ کون دیتا ہمارے ماباب جو ہمارے لئے کرتے ہیں وہ ہم عمر بھر اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تو ان کی یوگدان کو رکھانکت کرتے ہوئے میں نے چار پنکتیاں کہیں کہ کتنے پنیا کتنے پاپ کرتے ہیں کتنے پنیا کتنے پاپ کرتے ہیں کتنے منتر کتنے جاپ کرتے ہیں کتنے پنیا کتنے پاپ کرتے ہیں کتنے منتر کتنے جاپ کرتے ہیں بچے کیا جانے ان کے لیے بچے کیا جانے ان کے لیے کیا کیا ان کے ماباب کرتے ہیں بچے کیا جانے ان کے لیے ایک گزل پیش کر رہا ہوں پہلے ہمارے ہاں سنیوکت پریوار کا چلن تھا آج کل ایکل پریوار کا دور ہے اس سفر میں ہم نے کیا کھویا ہے اس پہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے ایک گزل ہے صاحب کہ مطلع کچھ یوں ہے کہ دل کے لہو میں آنکھوں کے پانی میں رہتے تھے دل کے لہو میں آنکھوں کے پانی میں رہتے تھے جب ہم ماں باپ کی نگاہ بانی میں رہتے تھے بہت 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 ب دادا دادی چاچا چاچی بوا کتنے سارے کردار ایک کہانی میں رہتے تھے اور گوھر کریں صاحب کہ کیسی چنتہ کیسی بیماری کہاں کا بڑھا پا تمام عمر ہم لوگ صرف جوانی میں رہتے تھے اور جب تلک بڑے بوڑے سیانے رہے ہمارے گھروں میں بڑے مجھے سے ہم سب لوگ نادانی میں رہتے تھے اور اس گزل کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں صاحب کہ بڑے ہو کر کس کس کے آگے جھکنا پڑا بڑے ہو کر کس کس کے آگے جھکنا پڑا جب چھوٹے تھے سب ہماری حکمرانی میں رہتے تھے جب چھوٹے تھے سب ہماری حکمرانی میں رہتے تھے ایک اور گزل پڑھ رہا ہوں یہ اشور سے فراتنا ہے ہم سب کے کلیان کے لیے کہ میری مہنتوں کا فل دے یہ اشور سے گجارش ہے کہ میری مہنتوں کا فل دے اور سکون کے چند پل دے ہر ندی کو دے پانی ہر کھیت کو فصل دے انسان ہو گیا حیوان انسان ہو گیا حیوان اللہ تو دخل دے انسان ہو گیا حیوان اللہ تو دخل دے انسانیت سے بدل جاؤں انسانیت سے بدل جاؤں نہ مجھ کو اتنا بل دے نہ مجھ کو اتنا بل دے دے چار دیواریں اور چھت دے چار دیواریں اور چھت میں نے کب کہا محل دے میں نے کب کہا محل دے مشکلوں سے گریز نہیں مشکلوں سے گریز نہیں پر مشکلوں کا حل دے چین سے سویا ہے جمانہ چین سے سویا ہے جمانہ کون نیند میں کھلل دے کون نیند میں کھلل دے اور بدل دے انسان کی فطرت بدل دے انسان کی فطرت مجھے بس ایک ایسی گزل دے ایک گزل اور پیش کر رہا ہوں نہ ملی چھاؤں کہیں یوں تو کئی شجر ملے نہ ملی چھاؤں کہیں یوں تو کئی شجر ملے ویران ہی ملے سفر میں جو بھی شہر ملے اور منجل ملے نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں منجل ملے نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں تلاش میں ہوں منجل کی منجل کو خبر ملے اور بہتر خاص ایک شیر پیش کر رہا ہوں صاحب کہ ہر گناہ انسان کے چہرے پہ درج رہتا ہے ہر گناہ انسان کے چہرے پہ درج رہتا ہے دیکھنا اگر کسی روز آئینے سے نظر ملے دیکھنا کسی روز اگر آئینے سے نظر ملے اور چھوٹی سی بات کا لوگ فسانہ بنا دیتے ہیں چھوٹی سی بات کا لوگ فسانہ بنا دیتے ہیں اب کیسے یہاں کسی سے کوئی کھل کر ملے اب کیسے یہاں کسی سے کوئی کھل کر ملے اور ایک اچھا شیر بن پڑا ہے کہ سب کو ملا کچھ نہ کچھ خاص قدرت سے سب کو ملا ہے کچھ نہ کچھ خاص قدرت سے فولوں کو ملی خوشبو پرندوں کو پر ملے اور بہت مشکل سے ملتا ہے کوئی چاہنے والا یہ مشورہ ایسا ہم سبی کے لئے مشورہ ہے کہ بہت مشکل سے ملتا ہے کوئی چاہنے والا کھونا مت کھونا مت تمہیں کوئی شخص ایسا اگر ملے بہت مشکل سے ملتا ہے کوئی چاہنے والا کھونا مت تمہیں کوئی شخص ایسا اگر ملے اور آخری شیر اس گزر کا کہ کہاں ہوں کس حال میں ہوں کہاں ہوں کس حال میں ہوں کوئی بتائے مجھے ایک مدت ہوئی ایک مدت ہوئی مجھے اپنی خبر میں دور رکھتا ہر خوشی کو ہمارا پتا کون دیتا کون ہر بات پہ ہماری پیروی کرتا ہر بار ہمارے حق میں فیصلہ کون دیتا ہمارے ماباب جو ہمارے لئے کرتے ہیں وہ ہم عمر بھر اس بات کو سمجھت نہیں پاتے تو ان کی یوگدان کو رکھانکت کرتے ہوئے میں نے چار پنکتیاں کہیں کہ کتنے پنیا کتنے پاپ کرتے ہیں کتنے پنیا کتنے پاپ کرتے ہیں کتنے منتر کتنے جاپ کرتے ہیں بچے کیا جانے ان کے لئے بچے کیا جانے ان کے لئے کیا کیا ان کے ماباب بچے کیا جانے ان کے لئے کیا کیا ان کے ماباب ایک گزل پیش کر رہا ہوں پہلے ہمارے یہاں سنیوکت پریوار کا چلنگ تھا آج کل ایکل پریوار کا دور ہے اس سفر میں ہم نے کیا کھویا ہے اس پہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے ایک گزل ہے صاحب کے مطلب کچھ یوں ہے کہ دل کے لہو میں آنکھوں کے پانی میں رہتے تھے دل کے لہو میں آنکھوں کے پانی میں رہتے تھے جب ہم ماباب کی نگہ بانی میں رہتے تھے بہت اچھا دل کے لہو میں آنکھوں کے پانی میں رہتے تھے جب ہم ماں باپ کی نگہ بانی میں رہتے تھے اور نئے مکانوں نے ہم سب کو تنہا کر دیا نئے مکانوں نے ہم سب کو تنہا کر دیا سب ملزل کر حویلی پرانی میں رہتے تھے اور دیکھیں صاحب کے پہلے پریوار کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہے کہ ماں بابا دادا دادی چاچا چاچی بوا ماں بابا دادا دادی چاچا چاچی بوا کتنے سارے کردار ایک کہانی میں رہتے تھے کتنے سارے کردار ایک کہانی میں رہتے تھے اور گوھر کریں صاحب کہ کیسی چنتہ کیسی بیماری کیسی چنتہ کیسی بیماری کہاں کا بڑا پا تمام عمر ہم لوگ صرف جوانی میں رہتے تھے تمام عمر ہم لوگ صرف جوانی میں رہتے تھے اور جب تلق بڑے بوڑے سیانے رہے ہمارے گھروں میں بڑے مجھے سے ہم لوگ نادانی میں رہتے تھے اور اس گزل کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں صاحب کہ بڑے ہو کر کس کس کے آگے جھکنا پڑا بڑے ہو کر کس کس کے آگے جھکنا پڑا جب چھوٹے تھے سب ہماری حکمرانی میں جب چھوٹے تھے سب ہماری حکمرانی میں رہتے تھے ایک اور گزل پڑھ رہا ہوں یہ اشور صرف راتنا ہے ہم سب کے کلیان کے لیے کہ میری محنتوں کا فل دے یہ اشور سے گجارش ہے میری محنتوں کا فل دے اور سکون کے چند پل دے کیا بار میری محنتوں کا فل دے اور سکون کے چند پل دے ہر ندی کو دے پانی ہر کھیت کو فصل دے ہر ندی کو دے پانی ہر کھیت کو فصل دے انسان ہو گیا حیوان انسان ہو گیا حیوان اللہ تو دخل دے انسان ہو گیا حیوان اللہ تو دخل دے انسانیت سے بدل جاؤں انسانیت سے بدل جاؤں نہ مجھ کو اتنا بل دے نہ مجھ کو اتنا بل دے دے چار دیواریں اور چھت دے چار دیواریں اور چھت میں نے کب کہا محل دے میں نے کب کہا محل دے مشکلوں سے گریج نہیں مشکلوں سے گریج نہیں پر مشکلوں کا حل دے مشکلوں سے گریز نہیں پر مشکلوں کا حل دے چین سے سویا ہے جمانہ چین سے سویا ہے جمانہ کون نیند میں کھلل دے کون نیند میں کھلل دے اور بدل دے انسان کی فطرت بدل دے انسان کی فطرت مجھے بس ایک ایسی گزل دے ایک گزل اور پیش کر رہا ہوں نہ ملی چھاؤں کہیں یوں تو کئی شجر ملے نہ ملی چھاؤں کہیں یوں تو کئی شجر ملے ویران ہی ملے سفر میں جو بھی شہر ملے نہ ملی چھاؤں کہیں یوں تو کئی شجر ملے ویران ہی ملے سفر میں جو بھی شہر ملے اور منجل ملے نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں منجل ملے نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں تلاش میں ہوں منجل کی منجل کو خبر ملے میں تلاش میں ہوں منجل کی منجل کو خبر ملے اور بطور خاص ایک شیر پیش کر رہا ہوں صاحب کہ ہر گناہ انسان کے چہرے پہ درز رہتا ہے ہر گناہ انسان کے چہرے پہ درز رہتا ہے دیکھنا اگر کسی روز آئینے سے نظر ملے دیکھنا کسی روز اگر آئینے سے نظر ملے اور چھوٹی سی بات کا لوگ فسانہ بنا دیتے ہیں چھوٹی سی بات کا لوگ فسانہ بنا دیتے ہیں اب کیسے یہاں کسی سے کوئی کھل کر ملے اب کیسے یہاں کسی سے کوئی کھل کر ملے اور ایک اچھا شیر بن پڑا ہے کہ سب کو ملا کچھ نہ کچھ خاص قدرت سے سب کو ملا ہے کچھ نہ کچھ خاص قدرت سے فولوں کو ملی خوشبو پرندوں کو پر ملے اور بہت مشکل سے ملتا ہے کوئی چاہنے والا یہ مشورہ ہے ہم سبھی کے لئے مشورہ ہے کہ بہت مشکل سے ملتا ہے کوئی چاہنے والا کھونا مت کھونا مت تمہیں کوئی شخص ایسا اگر ملے بہت مشکل سے ملتا ہے کوئی چاہنے والا کھونا مت تمہیں کوئی شخص ایسا اگر ملے اور آخری شیر اس گزر کا کہ کہاں ہوں کس حال میں ہوں کہاں ہوں کس حال میں ہوں کوئی بتائے مجھے ایک مدت ہوئی ایک مدت ہوئی مجھے اپنی خبر میں